جی سر اگلا سوال علی بھائی ذرا تھوڑا سا ٹف ہے آپ پہلے سنت کے ہم مشاجراتے صحابہ جب بھی ڈسکس کی جاتی ہے وہ اس کو ٹوٹلی کہتے کہ یہ حرام ہے اگر کوئی منصف مزاج آدمی بھی ایسی کوئی گفتگو کر دینا تو وہ رافضی ہو جاتا ہے اچھا یہ پہلے ہوتا تھا اب نہیں ہوتا جب تک ان لوگوں نے کہانیوں پہ امت کو رکھا ہوا تھے نا اس وقت تک یہ معاملات ان کے چلتے رہے ہیں انہوں نے امت کو یہ بتایا تھا کہ تاریخ کی کتابیں بغیر سنت کے جمع کی گئی ہیں اس میں مشاجراتے صحابہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں ہیں یعنی مشاجراتے صحابہ یعنی صحابہ اکرام کے جو آپس میں اخترافات ہوئے ہیں تو ایسی ایسی باتیں اس میں رافضیوں نے ڈال دی ہوئی ہیں کہ وہ بیان نہیں کرنی جب ہم نے بخاری اور مسلم سے آ کے اور مین سٹیم کی اہل سنت کی کتابوں سے یہ رسچ پیپر فائی بھی لکھ کے دو سو حدیث جمع کی ہیں اور مشاجراتے صحابہ پر حدیثیں بتائی ہیں اب ان کو ہاتھ پونٹ بڑھ گئے کہ یہ مشاجراتے صحابہ تو بخاری مسلم لکھ کے گئے ہیں اگر مشاجراتے صحابہ ڈسکس کرنا رافضیت ہے تو سب سے بڑے رافضی تو بخاری مسلم ہے اور اتنی اتنی سخت باتیں ہیں بخاری مسلم نہیں باقیوں کو تو چھوڑ دیں باقیوں کو تو یہ یہ نہیں صحیح کو بھی ضعیف کرنے کی کوشش کر دیں گے میں کہتا ہوں صرف بخاری مسلم کی جو معنی حدیثیں فائل بی میں لکھی ہیں نا یہ صرف اپنے ممبروں سے یہ حدیثیں بخاری مسلم کی بیان کرتا وہ بیان نہیں کر سکتا مشاجراتے صحابہ تو پھر امام بخاری امام مسلم نے مشاجراتے صحابہ کو ڈسکس کی وہ کتمانے حق نہیں کرتی اس مفلٹ کا آغاز ہی میں نے اسے کیا ہے سلط الوکرہ کی آیت نمبر 159 اور 163 ان اللہذین یکتمونا ما انظر اللہ ما انزلنا من البینات والغدا بے شک جو لوگ چھپا لیتے ہیں ان ہدایت کے روشن دلائل میں سے جو ہم نے لوگوں کے لیے بیان کر دیا نازل کی ہے اور لوگوں کے لیے ان کو بیان کر دیا اپنی کتاب ان پر اللہ کی لانت ہے اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت ہے سوائے ان لوگوں کے یہ نسوائے ہمارے اور ہم جیسے لوگ جی ہم نے بھی توبہ کی تھی ہم نے بھی یعنی فرقوں سے توبہ کی وَأَصْلَحُوا اَپنی اصلاح کر لی اصلاح کی وَبَيَّنُوا اور بیان کرنا شروع کر دیا تینوں کام کی ہیں فرقوں سے توبہ کی تین طلاقیں دے گئے چار تکبیریں پڑھ کے دفنایا اس کے بعد اپنی اصلاح کی کہ آپ لوگوں کو صحیح بات بتانی ہیں وَبَيَّنُوا اور بیان بھی کر دی فَأُلَائِكَ عَتُوبُ عَلَيْهِمْ ایسوں کی توبہ ہم قبول کر لیں گے وَأَنَتْتَوَابُ الرَّحِيمُ اور میں توبہ قبول کرنے والا محرمان ہوں اور دوسری حدیث جو یہ تو آیت تھی نا ترمزی ابودعود اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ بَنْسُئِلَ عَنْ عِلْمِنْ عَلِيمَهُ جس سے کوئی ایسی علم کی بات پوچھی گئی جو اسے معلوم تھی ثُمَّ قَتَمَا اور اس کے بعد اس نے اس کو چھپا دیا اُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَتِ بِلِجَامٍ مِنْ مِنْ نَار تو ایسے شخص کو آگ کی لگام قیامت پوچھی ڈالی جائے گی کہ تو نے بات کو چھپائی اس میں کئی ایک باتیں ہو سکتی ہیں میرے ایک کلپ ہے مولا علی الاسلام سے متعلق پانچ جھوٹ اس میں یہ کچھ سہاب اکرام کے اقبال بھی لے کے آتے ہیں اور وہ آؤٹ اف کنٹیکسٹیزوں کو پیش کرتے ہیں میں نے سب کچھ اس کی جینی کر دی پر فیل وقت میں صرف حضور برکت کیلئے بتا دیتا ہوں کہ یہ ساری حدیثیں جو میں نے جمع کی ہیں وہ ہماری اہل سننفی کتابوں میں سے ہیں اور ایس ای ٹاپک اگر آپ دیکھیں تو امام بہاری امام مسلم کی استاد ہے امام ابن ابی شہبہ المتوفہ 235 ہی جنی مسلم شریف میں پندرہ سو حدیث ہیں اوٹ اف سیون تھاؤزن فائی ہنڈرڈ سکسٹی تری امام ابن ابی شہبہ امام ابن شہبہ ان کا وہ استاد ہے امام مسلم کا جس سے بیس فیصد مسلم شریف روایت ہے اور اس کی کتاب ہے المسنف ابن ابی شہبہ جو دنیا میں سب سے بڑی حدیث کی اور اثار کی کتاب ہے اردو میں بھی آ چکی ہے آل موس 38000 احادیث اور اثار ہے اس کا جو آخری چپٹر ہے اس کا نام ہی ہے کتاب الجمل جس میں تین باب ہے پہلا باب ہے حضرت آئیشہ تلہا اور زبیر کے کافلے کے بارے میں جو مولا علی کے خلاف نکلا دوسرا باب انہوں نے بادا ہے باب السفین سفین کے بارے میں اور تیسرا باب النہرمان جو خوارج کے خلاف جنگ ہوئی تو وہ تینوں جنگیں حضرت معاویہ کے خلاف جنگ سفین خوارج کے خلاف جنگ نہرمان اور آئیشہ تلہا اور زبیر رضی اللہ عنہ مجمعین کے ساتھ جو جنگ ہوئی مولا علی کی جنگ جمل ان ساروں کے اوپر 187 احادیث اور اثاروں نے جمع کی اور باب بنا گئے یہ نہیں ہے کہ خالی چھوڑ دیا ہے باب بنا گئے پھر یہ جو کہتے ہیں نا ہم سے وہ مطلب آپ ان کو ڈسکس کیوں کرتے ہیں میں نے اس پر میرا پہلے بھی کلپ آ چکا ہے یوٹیوب پہ ایک ملین کے قریب دیکھ چکے ہیں دوبان دو رہنے دیس کا ماتم آتا عرض کرتے ہیں چودہ سو سال سے شیعان علی ماتم کر رہے تھے اب انشاءاللہ قیامت تک ہماری ویڈیوز کے بعد آلِ امیہ کا ماتم جاری ہے ظاہر ہے وہ انہوں نے سچ یہ اب ان کا ماتم آئے ان کو کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ جو ماتم والی کلپ پہنا اس میں میں نے بتایا تھا کہ ایک زمانہ تھا جب ہم لوگ چھوٹے تھے میری اس وقت آلماس فورٹی ون پلس ایج ہو چکی ہے جب ہم لوگ سکولوں میں پڑھتے تھے نا کالج لیول پہ ہمارے ماں باپ آپ لوگ بھی گواہ ہے ہمیں اجازت نہیں دیتے تھے ہم کسی مقت میں فکر کہ مسجد میں یا ان کا جلسہ بھی ٹینٹ کریں سونی شیعہ تو بہت بڑی تفریق تھی نا یعنی ہم بریل بھی تھے اس پر ہمیں دوبان دو رہنے دیس کی مسجد میں جانے کی بھی اجازت نہیں تھی اور خود بھی ماشاءاللہ اتنی ہمارے اندر نفرت پائی جاتی تھی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ ایمان کے منافع سمجھتے تھے اس کو اب تو زمانہ ہی بدل گیا ہے نا کیوں کیونکہ اب نہ میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ میں سوکارڈ وہابی ہوں اور نہ میں بابوں کا دباہ کرنے والا بابی ہوں میں سادہ سا مسلمان ہوں علمی کتابی بات کرتا ہوں تو اس زمانے کے اندر لوگوں کو نہیں پتا چلتا تھا دوسرے مقت میں فکر ہمارے بارے میں کیا سوچ اسی طرح میں کہتا ہوں کہ جو قادیانی پیدا ہوا رہا ہوں پوری زندگی اگر یہی سوچ ہے کہ قادیانی ٹھیک ہے دوسروں کی بات میں نے نہیں سننی تو خود میں نبوت کیسے سمجھائیں گی تو ہمیں بھی سمجھ نہیں آنی تھی جب تک ہم خود دوسروں کو سرچ نہ کرتے سرچ کیسے کریں نفرت ہی اتنی لیکن آج زمانہ یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ کچھ بھی ہے ایک تو ہماری جنر جنریشن کا دماغ تھوڑا کھل گیا ہے دنیاوی تعلیم کی برکت سے دوسرا فیس بک میں سارے دوست ہیں یوٹیوب کی ویڈیو سے ایک دوسرے کو شیئر کرواتے ہیں اگر ایک کالج میں پچاس کی کلاس ہے تو اس میں اگر تیس بریل بھی ہیں تو بیچ دیوبندی ہوں گے تو تاسیہ بھی ہوں گے اور وہ آپس میں ڈسکشن بھی کریں گے حدیثیں بھی ایک دوسرے کو شیئر کرائیں گے کلپ بھی ایک دوسرے کے علماء کے کرائیں گے تو ان کو تو مسجدوں میں یا مامبار گاؤں میں تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ ادھر ہی ایک دوسرے کو شیئر کروارے ہیں پھر وہ جب سوال پوچھتے ہیں تو وہ اپنے اپنے علماء سے جب جا کے باتیں کرتے ہیں تو وہ جب یہ کہتے ہیں یہ باتیں نہیں کرنی چاہیئے تو ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے علماء کے پاس جواب نہیں کیونکہ کلین چیٹ آپ دے رہے ہیں تو سر پھر وہ یوٹیوب حافظہ اللہ پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یوٹیوب آپ ہماری کوئی رہنمائی کریں ہمارے تو پبندی لگی بھی ہے یہاں پہ تو وہ پھر جہاں کے ہی باتیں ملتی ہیں وہی پہنچیں گے ہمارے پیٹ فارم تک پہنچیں گے پھر اللہ کے بدل جب پہنچتے ہیں پھر وہ جھون جھون کے کہتے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں وابی میں ہوں مسلم علمی کتاب تو یہ ٹوٹکے ہیں کوئی علمی بات کرے اسے وابی کہہ دینا کوئی اہلِ بیعت کی محبت کی بات کرے اسے رافتی کہہ دینا کوئی صحابہ کی بات کرے اس کو دیوبندی کہہ دینا نبی الاسلام کی کوئی عقیدت کی بات کرے اسے برلوی کہہ دینا بٹی کہہ دینا یہ ایک عدوی گالییں لوگوں نے رکھی رہی ہیں تو ان گالیوں سے فکر نہ کیا کریں یہ گالییں سب کو پڑھتی نہیں امام شافی کا شعر تواتر سے اہلِ سنت کے ہاں نکل ہوا ہے دیوانو شافی ان کا اپنا بھی ہے اس کی صحت کی ضرورت ہی نہیں ساتھ نہ کوئی سنت کی ضرورت ہے کیونکہ اہلِ سنت کے تمام محدثی اسماع و رجال کے امام تواتر سے اسے نکل کر کے آئے ہیں وہ محدثی جن کے سامنے یہ ہنچا سانس بھی نہ لیں ابن تہمیہ اس نے بھی نکل کیا ہے امام شافی کہا کرتے تھے بلفرز اگر اہلِ بیعت کی محبت کا نام رافضی ہونے تو جنوں انس گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں ان کا شگیز امام زہ بھی اسماع و رجال میں امام ہیں انہوں نے بھی نکل کیا ہے اچھا اس سے پیشے بھی آپ چلے جائیں سارے محدثین سے تماتر سے نکل کرتے ہیں بلکہ شیعہ کے خلاف جب بھی کتابیں لکھتے ہیں وہ فخریہ بتاتے ہیں کہ نہیں نہیں اہلِ بیعت کی اگر محبت کی بات کرتے ہیں وہ ہم بھی رافضی ہیں ہم آپ کو رافضی اس وجہ سے نہیں کہتے ہیں ہم آپ کو شیخین کے اوپر تبرہ کرنے کی وجہ سے رافضی کہہ رہے ہوتے ہیں ان کی خلافت کے انکار کی وجہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا یہ رافضیت کی دیفنیشن بھی ان لوگوں نے بدل دی ہے یہ اتنے ظالم ہیں ان سے پوچھیں کہ رافضی کون ہوتا ہے ایک بندہ اس کے دفاع کے اوپر یہ کھڑے ہیں اور اس کی جو یعنی زندگی میں واقعات مخاری مسلم میں نکل ہوئے ہیں جو کتاب و سنت کے منافع ہیں اس کو بیان کرنے والے کو یہ رافضی کہتے ہیں اہل سنت کے ہاں کبھی بھی امیر شام کو ٹاپک بنا کے رافضیت کی بات ہی نہیں ہوتی رافضیت کا مطلب اہل سنت کے ہاں ہوتا تھا شیخین کا انکار کرنا ان کی خلافت کا انکار کرنا ان پر تبرہ کرنا ان لوگوں کا تو یہ لیول ہی نہیں تھا کہ ان کو لوگ ڈسکیشن کریں یہ ڈاکٹر تیلو قادری صاحب جسے میں بہت اختلاف رکھتا ہوں کی بات یہ بلکل ٹھیک ہے کہ اہل سنت کے آئے ماں صدیوں سے امیر شام معاویہ ابن ابی صفیان رضی اللہ تعالیٰ کا دفاع یہی کرتے آ رہے تھے کہ انہوں نے بغاوت کی ان پر لانت نہ کرو ان کو فاسق نہ کہو ان کو کافر نہ کہو چھوڑ دو ٹھیک ہے ان سے غلطی بھی یہ فضائل معاویہ کانفرنس شروع ہی ہو یہ کہتے ہیں فائی بھی کہاں سے آ گیا سر یہ وہی سے آیا جہاں سے فضائل معاویہ کانفرنس آ گئی ہے اگر فضائل معاویہ کانفرنس پہلے ہوتی تھی تو پہلے فائی بھی یہ پہلے ہی آئی دنہ تھا یہ فائی بھی آیا ہے اس لیے یہ تو دیکھڑایا ہے ٹھیک ہے نا خلافت و ملوکیت کہاں سے آئی تھی مولانا مدودی نے خلافت و ملوکیت کیا بلکھی جب خلافت موابیہ اور جزید کتاب لکھی محمود احمد عباسی نے جو منکرین عدیث تھا اور مہدسین سے بغز رکھتا تھا اہلیں بیعت کا دشمن تھا اس کی جواب میں 1967 میں مولودی صاحب نے خلافت و ملوکیت لکھی ہے ہم نے بھی یہ جو ہے ناسبیوں کے رد میں لکھی ہے ناسبیت تو مجھ سے پہلے دنیا میں پائی جاتی ان کو کوئی نہیں کہتا دوہزار نوہ میں جب فتنہ اٹھایا میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں لیکن ان کو کسی نے نہیں سمجھایا ہم نے جب جواب دیا ہمیں سمجھانے کے لیے سارے یہ باہر آگئے کیونکہ ان کو پتا تھا وہ ایک ٹکٹ میں دو مزے کرنا چاہتے تھے کہ ڈاٹرز آ کے نہیں جو کچھ کر رہا تھا وہ وہی کر رہا تھا وہ جو چاہتے تھے کنڈیم اس لیے نہیں کرتے تھے کہ اگر ہم نے کنڈیم کیا تو ہماری پبلک کہے گی کہ وہ غلط کہہ رہا ہے ہاک میں اس لیے نہیں کرتے تھے تاکہ ہمارے جیسے لوگوں سے بات سکیں کہ دیکھیں ہم نے ہاک پبلک میں بھی تو نہیں بات کی تو خموشی تو ہے تمہارے بارے بھی خموشی کر لیتے ہیں تو وہ ایک ٹکٹ میں کئی کے مزے لیتے ہیں یہ مامو بناتے ہیں مامو والی پارٹی ہے